اسلام علیکم دوستو پہلے دونوں ٹی ٹونٹی میچز ہارنے کے بعد شہین شاہ فریدی نے اپنی کپتانی بچانے کے لیے کڑی محنہ شروع کر دی جی ہاں دوستو جیسا کہ پاکشنی ٹیم شہین شاہ فریدی کی قیادت میں پانچ ٹی ٹونٹی میچز میں سے دو ٹی ٹونٹی میچز ہار چکی ہے جس کو لے کر شہین شاہ فریدی کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں شہین شاہ فریدی نے ہر صورت باقی میچز میں جیتنے کے لیے نیکس میچز کے لیے بڑی تبدیلیاں کر کے میچ وینرز کو ٹیم میں شامل کر لیا ہے ساتھی دوستو شہین شاہ فریدی تیسرے میچ کے لیے اوپننگ جوڑی کو بھی تبدیل کرنے کا سوچنے لگے ہیں جی ہاں دوستو لیکن اس سے پہلے آپ بتائیں کہ شہین شاہ فریدی کو ٹی ٹونٹی کا کپتان ہونا چاہیے یا بابر آزم کو بنا دینا چاہیے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں ساتھی کرکٹ سے لیٹڈ اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈٹ سب سے پہلے جاننے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں جی ہاں دوستو شہین شاہ فریدی نے محمد عزوان اور بابر آزم کوئی اوپنر پر واپس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے تاہم اس کا حتمی فیصلہ میس سے کچھ دیر پہلے کیا جائے گا ساتھی دوستو آزم ہان کی جگہ حسیب اللہ ہان کو اور عسامہ میر کی جگہ محمد وسیم جونئر کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے تو دوستو آپ کے حال میں شہین شاہ فریدی کی اس چینجنگ کے ساتھ تاکستانی ٹیم تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں نیوزیلینڈ کو شکست دے بائے گی یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں ساتھی کرکر سے لیٹڈ اسی طرح کی لیٹس ٹاپ ڈر سب سے پہلے جاننے کے لئے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں